ہمیرپور میں کیندے سرکار کی آم وزٹ پر لوگوں کی ملی جولی پرتکریہ دیکھنے کو ملی آم وزٹ کو لے کر جہاں ہمیرپور کی لوگوں کو اس بار ریل لائن کے کام کو پورا کرنے کی سوگات کی امید تھی جو اس وزٹ میں نہیں مل سکی ہے وہیں وزٹ کو لے کر آم ورک کچھ خاص خوش نظر نہیں آیا وزٹ کو لے کر کچھ لوگوں سے بات چیت کی گئی محلاؤں کا کہنا ہے کہ وزٹ سے بڑی امید تھی کہ اس وزٹ میں ریل لائن کے لیے وزٹ ملنا تھا لیکن کچھ نہیں ملا ہے انہوں نے کہا کہ وزٹ میں آپ لوگوں کا خیال کم ہی رکھا گیا ہے امیرپور کے لیے ریل لائن کا پورا پروگرام آگے کے لیے تعلق ملنا تھا اس کا کامیابی ملنی تھی لیکن اس کام میں ہمارے ہمیں کو تسٹی کو بہت بہت راشت جانت پیدا بیابسائی انیل شونی کا کہنا ہے کہ وزت میں میڈیکل کولیجوں کو کھولنے کی گھوشنہ اچھی ہے اور بیابسائیوں کے لیے بھی وزت اچھا ہے ساتھ ہی کسانوں کے لیے بھی وزت بڑھیا ہے آج ہمارے فائنس منسٹر آرون جیٹنلی جی نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے جس میں کی ہمارے میڈیکل لائن میں جو چوبیس نئے کالیج پوری انڈیا میں انہوں نے نئے اناؤنس کیے ہیں نئے دیئے ہیں یا آنے والے ڈائی میں دیں گے وہ اس کے لیے میں بھارت کی جنتہ کو بہت 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 دیتا ہوں اور اپنے آنے والے سٹوڈنٹس جو کل کو ڈاکٹر بنیں گے میں ان کے لیے بھی ایک بہت سنہرہ پوشیہ میں ان کا دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کے لیے بھی اچھی جو کھیمتیں آنے والے ان کی فصلوں کے لیے دیں گی سرکار اس کے لیے بھی میں کسانوں کو بہت 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 دیتا ہوں اور ایک اس میں ایمپلائیز کے لیے ایک جو ایپی ایف میں انہوں نے تین سال کے لیے جو بارہ پر سرکار نے اپنی طرف سے دینے کے گوشنا کی ہے میں اس کے لیے بھی جو پرائیوٹ کمپنی کے ایمپلائیزیں ان کو بہت 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 دیتا ہوں اور سینئر سیٹیزنز کے لیے جو ایک پچاس ہزار کی ایک انکم ٹیکس میں انہوں نے ایکسٹر شکر دی ہے اس کے لیے بھی بہت بہت شکر ہمیں اور دائی اور لوگوں کو اس کا فائدہ اڑھانا تھی ہے بھرپور ہمیں سنا نہیں ہیں اور لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہ جرور ملا ہوگا دلیلوے کا ہمیرپور کو جرور کچھ نہ کچھ ملا ہوگا کیونکہ پچھلے سال انہوں نے مرکل سے ٹھائی سو پچاس کروڑ روپے اس میں سینکشن ہوئے تھے ہمیں دور کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کام چل رہا ہے مونیش پوری کا کہنا ہے کہ وزت میں ہیمانچل کا دھیان نہیں رکھا گیا ہے اور وزت میں ہیمانچل پردیس کی اندیو کی کی گئی ہے چاہے ریل لائن ہو یا سڑک سجدھا سبھی کے لیے وزت میں کچھ نہیں ملا ہے دیکھئے ہمیں امید تھی کہ ہمیرپور جو ریل لائن تھی وہ شاید اپروو ہو جائے یا اس طرح سروے ہو جائے تو اس طرح کا کچھ نہیں ہوا اور بھانوپلی جو بہت ہی ہماری سرکشہ کے رشتی سے جو ریلوے ہے وہ بھی نہیں ہوا کچھ چمبہ کے روڑ ویرہ اس طرح کا بھی کوئی ہمیں جو اٹرنالز ویرہ بننی تھی وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے تو ہمانچل کے لیے تو پھر کوئی بہت بیجٹ میں کچھ بہت خاص نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ سینٹر میں ہماری آواز نہیں سنی جا رہی ہے اور ہمیں جو مانگیں کی تھی ریل بیجٹ کے لیے ریل کے لیے ہمیں پور میں ریل آئے تو وہ بھی تک نہیں ہو پایا دیکھئے ہمارے لیے تو جب اس میں کچھ ہے ہی نہیں تو ہمارے لیے تو خاص بھی نہیں ہے دیپ کمار بزاز کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے کے اندر کی بجٹ میں بھی عمل نہیں ہو پایا اور اس بار بھی وزت میں کچھ خاص نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وزت ملتا جلتا ہی ہے اور نیا کچھ نہیں ہے اس بار کے جو بجٹ ہے پچھلے برش کی طرح ملتا جلتا وہی پرانی باتیں ہیں اس میں جو لوگ کو امید تھی چاہے وہ بزنسمنٹ تھے یا جمیدہ لوگ تھے یا دوسرے کام کرنے والے لوگ تھے ان کو اس بجٹ میں جہتر نراشہ ہی ہاتھ لگی ہے پچھلے برش کی بھانتی ہے اور کار سکار کا اس پہ عمل جو ہے وہ پچھلے برش میں نہیں ہو آئے اور راگے لگتا ہے کہ اس پہ بھی یہ جو ریپیٹ کر رہے ہیں اس پہ بھی عمل ہونے بارے نہیں ہیں اور سب سے دکھت بات یہ ہے کہ ہماتشل کے لیے جو ریل کی بات کئی برشوں سے کہی جا رہی ہے تو اب تو اپنی پکی سکار تین برش پہلے دلی میں برا زبان ہے اور ہماتشل میں بھی وہی سرکار ہے اس لیے اس برش ریل کا بجٹ اس لیے ساری کسریں نکال کر بڑھا چرا کے دینا چاہیئے تھا جو کہ نہیں ملا اسے ہماتشل کے لوگ بھی نراش ہیں اور ہم بھی نراش ہیں لیکن پھر بھی سکار سے نویدن ہے کہ جو بھی دیا ہے اس کو کر کے بھی کچھ دکھاؤ اس پہ عمل جھو کریں